اسلام علیکم مائی لیٹل فرینڈز آج ہم بات کریں گے فوڈ جو ہم کھاتے ہیں آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا فریج میں مختلف چیزیں پڑی ہوتی ہیں دودھ کی باٹلز ہوتی ہیں بٹر ہوتا ہے ایگز ہوتے ہیں فروٹس اور ویجیٹیبلز ہوتے ہیں جوس ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں فریج میں اور یہ ان چیزوں کی عباس میں فرینڈشپ ہو جاتی ہے تو ایک شیف آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کھانا بنانے لگا ہوں تو آپ کو پتا ہے شیف کہتے ہیں تو شیف جب کھانا بنانے کا سوچتا ہے تو بٹر فورن سے سلپ ہو کے اس کے پہن میں آ جاتا ہے کہتا ہے میں چیزوں کو مزیدار بناتا ہوں بٹر جو ہے وہ ہیٹ سے میلٹ ہو جاتا ہے اگر آپ اسے بریٹ کے سلائس پہ لگائیں گرم گرم تو بھی وہ مزیے کا سلائس ہو جاتا ہے اس کے اوپر آپ بٹر میں ایک بھی فرائی کر سکتے ہیں نان سٹک پہن میں ڈال کے دیکھا آپ نے کچھا اچھا فرائی ہوا اور اس کے علاوہ بٹر سے آپ کیک بھی بناتے ہیں بٹر ایکس اور جو میدہ ہے اس کو مکس کر کے آپ سانچوں میں ڈالتے ہیں اس طرح سے اور پھر ان سانچوں کو اون میں رکھ دیتے ہیں اور اون میں جو ہے وہ کیک بڑے مزے سے پھول جاتا ہے بیک ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس کو آئسنگ سے ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں اور پھر آپ اسے کیک کو کھاتے ہیں ایکس جو ہیں یہ بہت سی جبوں پر استعمال ہوتے ہیں ابھی دیکھا ہم نے کیک بھی اس کو استعمال کیا اس کے علاوہ آپ اوملیٹ یا سکرامبلڈ ایک بنا سکتے ہیں ایک کا مکسٹر جو ہے اس کو فرائنگ پین میں ڈال کے پکا لاتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایکس کو بوائل کر کے بھی کھا سکتے ہیں دیکھا آپ نے اس کے اندر ییلو زردی ہے اور اس کی سفیدی ہے اس کے علاوہ ملک ایک بہت اچھی دودھ خوراک ہے اس میں کیلشیوم ہوتا ہے اور ملک کو آپ گلاس میں بھی پی سکتے ہیں دودھ کے ساتھ سیریلز کھا سکتے ہیں پھر آپ نے دیکھا ہوا ہم سینڈوچز کھاتے ہیں سینڈوچز جو ہیں وہ بریڈ کے سلائس کے اندر ہم مختلف چیزیں ڈالتے ہیں ہم چیز یا پنیر کا سلائس بھی سینڈوچ میں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بریڈ کے سلائسز ہوتے ہیں اور ان میں مختلف جو ہیں ویجیٹیبلز اور سیلٹ لیوز ہم استعمال کرتے ہیں سیلٹ لیوز ان میں وائٹامینز اور منرلز ہوتے ہیں یہ سید کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کو آئس کریم بہت پسند ہوتی ہے آئس کریم میں بھی دودھ ہوتا ہے میٹھا بھی ہوتا ہے اور وٹر بھی ہوتا ہے تو جو دودھ ہے وہ ہمیں کاؤ دیتی ہے اینیمل سورس ہے کاؤ جو ہے وہ چارہ کھاتی ہے اور دودھ دیتی ہے انڈے جو ہیں وہ ہمیں ہین سے ملتے ہیں اور انڈوں سے یہ چھوٹے چوزے بھی نکلتے ہیں اور جو گندوم ہوتی ہے وہ اس طرح کھیتوں میں آئی جاتی ہے پھر جب اس کے پودے بڑے ہو جاتے ہیں وہ یالو ہو جاتی ہے پھر اس کو کٹا جاتا ہے پھر اس میں سے گرینز جو ہیں وہ دانے جو ہیں وہ غندم کے الائدہ کیے جاتے ہیں پھر ان کو پیس کے آٹا بنایا جاتا ہے اور پھر آٹا گون کے ہم اسے بریڈ بناتے ہیں یہ بریڈ کی سٹوری ہے اور پھر ہم اس کو بیک بھی کر لیتے ہیں ہم اس کو طویبے بھی بنا سکتے ہیں اس میں نیوٹریشن زیادہ کرنے کے لیے ہم انڈا بھی استعمال کرتے ہیں تو یا تو ہم ویڈیٹیبل سورس سے پودوں سے ہماری خوراک حاصل ہوتی ہے اور ہمیں ہیلڈی رہنے کے لیے مختلف دالیں فروٹس ویڈیٹیبلز ہر چیز کھانی چاہیے جو سپائسز ہیں وہ بھی ہماری صحت کے لیے ضروری ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں